اسلام علیکم جک یال چوالہ صارے ٹھیک ٹاکھیں ویلکم گر ٹھیک نیو ولوگ میں سبح سبح ناستے کے ساتھ تغات کرتے ہیں پیسہ سے مانو مجھے بار بار عوازہ دے رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں وائس اوبر کیونکہ سٹارٹ جو تھونا وہ سب میرے گھر میں مہمان گے رہا ہے جس کے بعد سے میں وائس اوبر کے ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا اور یہ میں ناشتہ کے بعد چھائے آگئے ہیں ناشتہ جہاں ہم نے نانہ لی بکی یہ چھائے کے ساتھ بسکٹ بقیرہ آگئے تھے تو اور یہ میں اور میری وانو یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے اس کے بعد ہم نے پھر ہم موسم انجوائے کرنے کے لیے ہم نے سموسے لینے کے لیے چلا گیا تو میں یہ دیکھیں یہ سموسے یہاں پر گرمہ گرم فرائی ہو رہے ہیں اور یہ ہماری یہ پیک ہو گیا ہو گیا جو میں سموسے لے جار تھے یہ ان کے پاس کھالی دو بچے تھے انہوں نے مجھے پیک کر کے دے دیئے تھے یہ مائکری یہ بھی گلی کے بائٹ شوہ پہ جہاں سے میں لے گیا آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ سارے پلیٹوں میں سر بھی ان کے ایک سموسہ انف ہوتا ہے بندے کے لیے یہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اس میں اندر آلو کی پیٹھی اور یہ بطن کیا کار ڈالا ہوتا ہے اور یہ میں نے اوپر تھوڑا چنہیں ڈالے اور تھوڑی اسے میٹھی والی سوس بھی ایک پلیٹر بنا گئی اس کا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں اس کی سوس بہت مزے کی تھی اب یہ میرا پلیٹ ریڈی ہو گئے تو میں اس کو کھاؤں گا بڑا انجوائے کر کے یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا اس کی لک بھی بڑی اچھی تو یہ میں اس کی فرسٹ پائل لی تو مجھے بہت مزہ آیا تھا تو خیر اب یہیں کھا کے تو بعد میں ہم لوگ شام میں چلے گئے ارہم کی نانو ہگر تو اب یہیں رائٹ لی اور رائٹ سے ہم جا رہے ہیں ہمارے پلین بن گا شوار میں بنانے کا تو اب ہم شوار موکے لینا سامان لینا جا رہے اتنی سردی میں یہ دیکھا ہے اتنی سردی میں یہاں پہ تو وہ یہ آ رہے ہیں بائک لے کے تو دیکھیں یہ بائک نکالی جا رہی باہر بائک نکالتے ہیں تو پھر ہم اس بائک پہ بیٹھ کے تو پھر میں بھی جاتا ہوں ساتھ سامان لینا تو یہ رفیق سوٹس پہ ہم واقع یہاں سے ہم نے لینا تھا سشوار میں کا سامان کی یہاں سے سارے چیزیں ایگر گوان سے ملتا تھے ہم نے یہ سامان سمون لے کے اب جارے ہم سبزیاں لینے کی جو سلٹ کا سامانہ وہ سبزی منڈی سے ملے گا اور یہ سبزی منڈی ہے جہاں پہ انٹری ہوتی ہے بڑی گندی سبزی منڈی ہے یہاں پہ بہت گند کی چڑھو گیا رہا تو یہاں سے ہم نے پہلی شعب سے سالات کا سامان مل گیا اور یہ ہم نے کھیرے اور بندگو بھی لے لیویں کا سالات اینا فیت نہیں ہی ہم نے یہی چیزیں سالات میں ڈال لیں اور کچھ نہیں ڈال لیں مطلب وہ پیاز بھی گیا اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال لے صرف کھیرے اور بندگو بھی ڈال لیں گے اور یہ چکن کا جو بونلے سے یہ بھی آگیا بونلے چکن کے ہم چھو 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 پیسز کر کے اسے ریڈی کرتے ہیں اور کیونکہ یہ جو کچھن میں آ چکے ہیں کچھن میں کافی زیادہ سامان کی ساتھ میں میسے ہو جاتا ہے اور یہ شعب میں کی جو بریڈ بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہم نے لے لیا اور چکن کے جو ہے نا وہاں میں دوسر طرف چکن پکنے کے لیے ڈک دیا ہوئی اس مان تیاری ویرہ ہماری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے اور چکن جو ہے نا اس کو ہم نے کٹنگ کر کے اس میں مسالے پیار ڈال کر رکھ دیا پکنے کے لیے چکن کی جو پیسز ہیں نام تھوڑے بڑے ہیں لیکن چکن کے لیے چھوٹے ہو جائیں گے پکنے کے بعد ہم نے بھی نگر میں جو ہے یہ ڈپ کر دیا ہوئے کھیڑے اور دوسر طرف یہاں میں جو کہ شوار میں بناڈے میں مسلو ہوگا اور یہ ہمارا چکن پک رہا ہے تو اب ہم نے شوار میں بناتے ہیں اور پھر ہی سے کھا کے آپ کو دکھاؤنا میں وہ بس یہ چکن جو آنا وہ بھی کچھائی ہے پک جائے گا پھر آپ اس کے لوگوں کو دکھاؤں کافی منزرکہ لگے گا ہمیں بیٹر پیپر بگرہ تو ملے نہیں ہے تو ہم نے یہ نورمال شوار میں اس طرح ہی اوپن کر کے رکھ دی ہیں کہ اس طرح سارے بچے بائٹس لے لے کھائیں گے اس طرح یہ ساری چیزیں ہماری تیار ہوگی یہ سوس بھی تیار ہوگی اور یہ کافی زیادہ میس ہو گیا اور یہ میں نے اپنے لیے پریٹر بنہ لیتا تھا ساری چیزیں لے دلدہ کر کے میں نے کہا کھولے ہی کھانا تو ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو جو کیونکہ شوارما جو پر ریپ کرنے کے لیے ہمیں بیٹر پر تو اویلیبل ہوئی انتی کو سنڈے ہے تو سنڈے والے دن سارا کچھ تو ملتا نہیں ہے کیونکہ دکانے کافی زیادہ یہاں بند ہوتی ہیں تو جو چیزیں دکانے بند ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں ملتی نہیں ہے تو یہ اس کی میں نے فرسٹ بائٹ ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے لی تو اب میں اسے ٹیسٹ کرنے لگا ہوں یہ بہت مزے کا بنا ہوا تھا تو میں اس کو اب کرنے لگا ہوں ویڈیو کو انڈ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ملتے انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو میں نافیز